اسلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز نیشنل ڈی بی کنٹرول پروگرام کی طرف سے بہت ہی کمال کی جوبز کی اننوسمنٹ کی گئی ہے جن کے بارے میں میں آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کروں گا لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تکہ ویڈیوز کی جو نوٹفکیشن ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں چلیں جی چلتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ پیپر کی طرف تاکہ میں آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کر سکوں یہ ہے جی انٹی پی کا ایڈوٹائزمنٹ پیپر چلیں جی پہلی پوست دیکھ لیتے ہیں پی پی ایم کوڈینیٹر کی ہے اس کے لیے ایک عسامی ہے اور کالفکیشن کی بات کی جائے تو ایم بی بی ایس اگر آپ نے کیا ہوئے تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو پچپن سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں پلیسنگ او پوسٹ ہے اسلامباد میں ٹھیک ہے جی سیگنڈ ہے انٹرنل آڈٹ اوفیسر کی اس کے لیے ایک عسامی ہے اور کالفکیشن کی بات کی جائے تو اے سی اے اے سی سی اے اگر آپ نے کیا ہوئے تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں اپلائے کر سکتے ہیں کالفکیشن کی بات کی جائے سوری ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو چالیس سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور پلیس آف پوسٹنگ اسلامباد ہی ہے ٹھیک ہے جی تھرڈ نمبر پہ ہے پروکیورمنٹ افیسر کی اس کے لیے ایک سامی ہے اور کالفیکیشن کی بات کی جائے تو ماسٹر ان بزنس ایڈمنیسٹریٹر اگر آپ ہیں یعنی ایڈمنیسٹریشن میں اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوئے تو آپ اس کے لیے لیجیبل ہیں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے بھی پینتالیس سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی ڈسٹرک فیلڈ سپروائزر کی اس کے لیے دو سامیہ ہیں اور کالفیکیشن کی بات کی جائے تو گریجوئیٹ اگر آپ نے کیا ہوئے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں اگر آپ کے پاس ہیلتھ پروگرام کا تین سالہ ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی تو اس پوسٹ کے لیے آپ کو گریجوئیٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کچھ ایکسپیرینس بھی ہے تو آپ زیادہ بیٹر ہیں اس کے لیے جی پلیس او پوسٹنگ ہے ہیدر آباد کے لیے نیکسٹ ہے جی لیب ٹیکنالوجیسٹ کی اس کے لیے دو سامیہ ہیں کالفیکیشن کی بات کی جائے تو بی ایس سی اگر آپ نے مایکرو بائیولوجی میں کیا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو چالیس سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی سکرینر کی اس کے لیے ایک اسامی ہے ایف ای ایف ایس سی گریجوئیشن والے کو جو ہے پریفر کیا جائے گا زیادہ لیکن اگر آپ نے سیمپل ایف ای یعنی آپ بارہ جماعت پاس ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی لیب ٹیکنیشن کے لیے ایک اسامی ہے اس کے لیے ایس سی اگر آپ نے میڈیکل لیبورٹری میں کی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں اپلائے کر سکتے ہیں جی لیمٹ کی بات کی جائے تو تیس سال تک کہ جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی لوجیسٹک اسسسٹنٹ کے لیے ایک اسامی ہے سکرینر کی بات کی جائے تو بچلر ڈگری اگر آپ نے کی ہوئی ہے اور ساتھ میں فارمیسی کا جو ڈپلومہ ہوتا ہے وہ اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو زیادہ آپ کو پریفر کیا جائے گا ہے کالفکیشن کی بات کیجئے تو MPBS MPH Master in Social Science میں اگر آپ نے کیا ہوئے تو آپ اس کے لیے لیجیبل ہیں 35 سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اچھا جی نیچٹ ہے Data Entry Operator کے لیے ایک اسامی ہے کالفکیشن کی بات کیجئے تو Graduation Diploma in Computer Science ہونا ضروری ہے تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں Age Limit کی بات کیجئے تو 40 سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں لاسٹ ہے جی سٹاف نرس میل کے لیے ایک اسامی ہے کالفکیشن کی بات کیجئے تو Diploma in Nursing اگر آپ کے پاس ہے اور Bachelor degree ہیں تو آپ اس کے لیے لیجیبل ہیں اپلائے کر سکتے ہیں 40 سال تک کے جو لوگ ہیں یعنی مرد حضرات ہیں وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ فرنڈز بالکل سمپل ہے آپ نے NTP کی افیشل ویب سائٹ پہ آ جانا ہے افیشل ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ جو ہے سمپل اون لائن اپلائے کر دیں گے جس پوسٹ کے کرائیٹیریے پہ آپ وہ پورا اترتے ہوں گے یعنی جس پوسٹ پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے فرض کریں آپ انٹرنل آڈٹ اوفیسر کے لیے کرنا جاتے ہیں تو اپلائے اون لائن پہ کلک کریں گے سمپل تو آپ اس کے لیے اون لائن اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ